اسلام علیکم and hello to everyone welcome to my channel آج ہم آپ کو سائر کروائیں گے ویرفر کی بہت ہی مشہور سنڈے مارکٹ جس کو بولتے ہیں کینر ملز شاپنگ ویلیج جس میں آپ کو بلکل ایسی مشہور ہوگا گیا آپ پاکستان میں آگئے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ چلیں میں آپ کو بھی اس کی سائر کرواتی ہوں اس مارکٹ کو دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو بلکل اپنے دیس جیسی فیلنگز آتی ہیں بلکل ویسا ہی محول ہے ویسی رائیڈز ہیں آپ کو ویسی شاپنگ کر لیجئے جگہ ملے گی کپڑے ویسی ہیں بلکل اور ایسے لگتا ہے کہ ہم بلکل پاکستان میں آگئے ہیں تو اگر آپ ابھی تک نہیں آتے میں بلکل ریکمینڈ کروں گے کہ آپ یہاں پہ ضرور چکے لگائیں اور اپنے ملکی فیلنگز لیں ابھی میں آپ کو بڑا ہی فیمس ساونڈ سناتی ہیں جو کہ ہمیں پاکستان کے ہر بزار میں ملتا ہے سننے کو اور اس کو لگتا ہے کہ ہم واقعی پاکستان میں آگئے ہیں پاکستانی دیشنگ 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 پ ہم نے بھی یہاں سے کلفی لئے اور واقعی بڑے مزے کی تھی ایک ہوئے ملائے والی کلفی اور پاکستان دیسی فیلنگ آئی ہمیں تو اگر آپ آئیں تو ضرور یہاں سے کلفی کو انجوائے کریں اس کے بعد جو نیک سٹال تھا وہ اچھا لیوں کا سٹال یہ بھی اوورال اچھا سپیرنس رہا کھانے کا لیکن ویسی فیلنگ ہے یہ پاکستان میں نمک کے اندر یا ریت کے اندر بھونتے ہیں لیکن برحال بڑا مزے کا ذائقہ تھا اس کا اور یہ لڑکا جو تھا وہ بڑا فلیورز میں وہ کون اندھا کو پسیل کر رہا تھا تو ہم نے دکھائی نارمل دی تھی اور ایک سپائسی بھی تھی اوورال اس کو بھی میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ آئیں اور اس کو ضرور کھائیں اور انجوائی کریں تک پیت پجا ہم کرنے کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور ہمیں سٹاللاں جیکٹ کا اور لیگنز کا اور کپڑوں کا میں ایک ایک دیکھا اور اس کے بات پھر مجھے نظر آئی کھولے مسالوں والا سٹال جہاں پہ آدمی جو تھا نا کھولے مسالے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کے جو تھے وہ سیل کر رہا تھا اور ساتھ کرکھرے اور لیس کی پیکش سکھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو کریلا پاودر اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سپائسی یہاں پہ پڑے ہوئے تھے ساتھ ہی مجھے لون کی ورائٹی نظر آئی اتنے وہ جو والیم نکلے میں لون کے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے سیل کرنے کے لیے وہ دیکھیں چلیں آگے بڑھتے ہیں اور ساتھ سٹ میں آپ کو بھی اور چیزیں چیک کرواتی ہوں اگر آپ نیو ہیں اس چینل پر تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے تینکیو آگے منجھے ایک سکاف کا سٹال نظر آیا اور انکل اٹھ پاس کافی ورائٹی تھی اور میں نے سوچا اپنا بھلا کرتے کرتے ہیں انکل کی بھی ذرا سیل کروا دیتی ہوں تو خیر میں نے اپنے لیے سکاف ٹائون کی ہے اور یہ ذرا چیک کریں میں لے کیسے رہی ہوں آمائی گوڈ کیونکہ یہ اُلٹا پہنا میں میں نے انکل کے پاس کوئی میرر نہیں تھا دیکھنے کے لیے اور میں اپنا فون ڈیوز کر رہی تھی تو خیر اینی وی میں نے انکل سے دو پر بھائی کیے اور ورائٹین کے پاس کافی تھی اور کالیٹی بھی اچھی تھی تو خیر اینی وی میں نے یہ لیے اور اس کے بعد میں نے پھر آگے اور شاپ دیکھنے کے لیے چلے گئی فوڈ کے سٹال آپ کو یہاں پہ کافی ملیں گے سٹریٹ فوڈ کافی زیادہ ہے اور یہاں پہ لوگ دور دور سے آتے ہیں اس مارکٹ کو دیکھنے کے لیے تو اس لیے لوگوں کی سیل بھی اچھی ہی ہو جاتی ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ نیکٹ گول کا پیپسٹور لگایا ہے سموسوں کا لگایا ہے بریانی سیل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہوم میٹ فریش سموسیں ہیں اور یہ دیکھیں لائف بلکل فریش جو ہے وہ تکہ بن رہا ہے اور ایسے کیسے ہو کہ مارکٹ ہو اور ٹوائز نہ ہو اور پاکستانی فلیگ ایک بچے نے پکڑا وایا ہے اور یہ سارے ٹوائز جو ہمیں پاکستان میں ملتے ہیں تو ہم وہ شاپنگ گھروا رہے ہیں بچوں کو کھولے کپڑے کی یہاں پہ کافی ورائٹی ہے اگر آپ کھولے کپڑے لے کے خود سٹس کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ضرور چکے لگائیں آپ کو نارمل سے لے کے آپ کو فینسی ویر جو ہے نا کھولا کپڑا مل جائے گا یہاں پہ ایزی بھی موسیقی موسیقی آپ سے پیاری بھی ہی موسیقی جلدی جلدی جنم لوگوں کو جوس بنا کے دے بھی یہ کے کتنا محنت والا کام ہے وہ ہاتھ کے ساتھ وہ گھنے کا جوس نہیں کہا رہی ہیں اور لوگوں کو دے رہی ہیں یہاں پہ کافی لمبا کیو تھا اس اس سٹال پہ تو خیر ہم بھی کیوں میں لگ گیا اور اپنے جوس کا ویٹ کرنے لگے یہ دیکھیں چیک کریں یہاں پہ صرف گھنے کا جوس ہی نہیں تھا یہاں پہ اورینج اور انار کا جوس بھی انہوں نے نکال کے رکھا ہوا تھا وہ بھی بلکو فریش اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو مکس کروا کے بھی اپنے دیش کے اکورڈنگ لی آپ لے سکتے ہیں خیر میں نے تو اپنے لیے جسٹ گھنے کا ہی جوس رکھا اور ساتھ میں میں نے بیس میں بلیک سالٹ ایڈ کروایا تھا کیونکہ اکیلا گھنے کا جوس تو بہت زیادہ مٹھا ہوتا ہے تو خیر میں تو بڑی بیس سبری سے اس کا ویٹ کر رہی ہوں میرا کپ ریڈی ہے اور میں نے اس کو ٹرائی کیا ویس ریلی ریلی نائس اگر آپ آئیں تو میں ریکمنٹ کروں گی کہ یہاں پہ ضرور اسٹال سے اپنا جوس بائی کریں اس کے علاوہ یہاں پہ فنیچر کی بھی اسٹال لگے ہوئے تھے جہاں سے آپ اگر فنیچر لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو کھانے بھی نیکی تو مجھے بہت سٹال نظر آئے آپ کو ایزی اور بڑی ریزنیبل پائیس بھی یہاں پہ فوڈ مل جاتا ہے فریش فوڈ جو آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے موسیقی 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 یہ کتنے کا بتایا آپ میں 55 کا موسیقی 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 چیوز اور خوشے کی ورائٹی دیکھی اور ایرنگز دیکھی اور اس کے بعد میں آگے چل گئی نیکس ٹول جو تھا وہ برطنوں کا تھا اور یہاں سے میں نے گھر کے لیے ایک پین لیا تھا مانا مانا یہ بار جنہوں نے پیکان دیا گاس بول گاس بول آہ اگر آپ تندور لینا چاہیں تو یہاں پہ تندور بھی پڑے ہوئے ہیں وہ بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور گھر کی چیزیں بیڈ مزید پڑے ہوئے تھے یہاں پہ اور ڈیفرنٹ فنیچر یہاں پہ تھا ڈیفرنٹ کالر فول اور ریزنیبل پرائز پہ تھا تو خیر یہ ہمارا لاس شاپ تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے بریڈ فر بزار جانا تھا یہ تھی بریڈ فر مارکٹ جو کہ سنڈے مارکٹ ہوتی ہے لیکن اس کو ہم نے جلدے سے ختم کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ گاری میں بیٹھ کے ہیں اور ہم بریڈ فر بزار کی طرف جا رہے ہیں یہ ہم بریڈ فر بزار پہنچ گیا جی اب میں آپ کو یہاں کبھی چیک کرواتی ہوں کہ یہاں پہ کیا کچھ چیز انسیل ہو رہی ہیں جی تو جنابہ ہم اندر انٹر ہو گیا انٹر ہوتے ہی ساتھ لیکٹ سائٹ پہ آپ کو ایک فوڈ کارنر ملے گا جہاں پہ آپ بیٹھ کے سموسے پہ پروڑے جلے بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دی ملے ہیں اس کے علاوہ نان ہیں کباب ہیں تو یہ سنیک کو بھی یہاں سے لے سکتے ہیں تو خیر میں تو پہلے یہاں پہ کپڑوں کی سٹال پر گئی اور وہاں سے کپڑے دیکھیں اور چلے میں اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی آگے چیک کرواتی ہوں کہ اور یہاں پہ سٹال میں کیا ہے موسیقی 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 لیے اللہ حافظ اور گوڈ بائی